موسیقی آپ چھوٹی چھوٹی باتیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے میری میں بول دیتا ہوں چوری مت کرو کسی سے چیز کہہ کے لے لو آو شکتا ہو کام کر کے لے لو محنت کر کے کماؤ چوری مت کرو پرماتما دیکھ رہا ہے وہ اور دے دے گا کہیں کو اور زیادہ محنت کرو اور زیادہ کام کرو میری اتنی سی بات نہیں سنتے میں بولتا ہوں سراب مت پیو پریوار میں لڑائی رہتی ہے آپ کے بچے پریشان ہوتے ہیں پریوار میں دکت آتی ہے شریر خراب ہو رہا ہے بچوں کی مت سوچو کم سے کم اپنی تو سوچو اتنا بھی نہیں سنتے میں بولتا ہوں اچھے کرم کرو برائیوں سے بچو یہ بھی نہیں مانتے میں بولتا ہوں اس سنسار کے اندر آئے ہو تو پرماتما کا دھیان کم سے کم کرو اتنا بھی نہیں مانتے میں بولتا ہوں کچھ بھی مت کرو شریر کے لیے یوگا بھیاس تو کیجئے یہ تو آپ کے کام آئے گا یہ بھی نہیں مانتے کچھ لوگوں کو میں بولتا ہوں پرماتما کا نام رٹا کرو جواب بھی الگ الگ پرکار کے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو آپ کا بھی پتا چلا ساتھ آٹھ سال سے کہیں جا رہے تھے اور وہاں اور کچھ تو ملا نہیں بس پورے پھری تھے یعنی تھالی تھے ہم اور کوئی کام تو تھا نہیں بس سوچا کہ تھالی ہے تو دو چار بار پرماتما کو یاد کر لیتے ہیں اور کوئی کام بن نہیں رہے وہ بیچارے نہ رام رٹ پائے نہ کام ہو پائے نہ سنسار کے رہ پائے نہ ان کا جیو اوپر اٹھ پائے نہ آجاتم کی طرف بڑھ پائے بس روٹی اور دھارم کے چکر میں جیون ایسے ہی نکلتے جا رہے ہیں اور یہ اتنی خطرناک چیزیں ہیں جب سہمیں آتا ہے مرتو کا تب یہ شریر بڑا پیارا لگتا ہے تب ہمیں یہ پتا چلتا اس کی قیمت کیا ہے کہ اب یہ چھوٹے گا تب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تب اس کے لئے ہم دھیان کرتے ہیں پریوار والے بھی دھیان کرتے ہیں کہ بس دو گھوٹ پانی کی پی لے یہ تھوڑا سا کچھ جوس وغیرہ لے لے اتنا دھیان ہو جاتا ہے اور وہ سب چیزوں سے منہ کرتا ہے یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے حالانکہ شریر منہ کرتا ہے من منہ نہیں کرتا من تو یہ سوچتا ہے بس اندر چلا جائے کسی طرح سے اور میں یہ بھی کھالوں یہ بھی کھالوں تھوڑا سا اور سمیں ملے دو چار ورس اور جیلوں جن کو سمیں ملا پرماتمہ نے شریر میں موقع دیا کہ اور پانچ سات ورس ملے جینے کے لیے انہوں نے پھر پرماتمہ کو یاد نہیں کیا شریر سمجھت ہوا پھر کیا کہاں ہو سکتا پڑی تھی اس کی پھر کبھی بیمار ہوں گے پھر یاد آ جائے گا تو وہ لوگ بھی پرماتمہ کا دھیان نہیں کر پائے وہ بھی اس کو بھول گئے وہ بھی اس کی مائک بھول گئے کہ پرماتمہ نام کی کوئی طاقت ہے بس اتنا یاد رہا کہ میں روگی تھا اور بس بولا اور ٹھیک ہو گیا اتنا تو یاد رہے گا یہ بھی یاد ہو سکتا ہے رہے نہ بھی رہے کی کیسے ٹھیک ہوا کہاں جا کے ٹھیک ہوا یہ بھی اکاد کی یاد رہ جاتا ہے لیکن یہ یاد نہیں رہا کی بھزن کے لیے بولا تھا پرماتمہ کے نام کے لیے بولا تھا اس کو یاد کرنے کے لیے بولا تھا یہ جیو کو یاد نہیں رہتا جیو کو ماتر یہ رہتا ہے کہ بس اب شریر سمسط سب کچھ ٹھیک کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ آگے جائیں گے تب آگے دیکھ لیں گے آج تو یہاں ہیں یہاں دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے اور اسی زندگی میں مست رہیں گے اچھی بات ہے سوچنا لیکن آپ آج کے سمیں میں بھی نہیں جی رہے ہیں جی تو بھوت اور بھوشے میں ہی رہے ہیں بس وچار الگ ہیں اگر آپ آج میں جینا سیکھ جائیں آج میں رہنا سیکھ جائیں اتنے ایک آگر ہو جائے مارگ نکال لیتے ہیں تو وچار ختم نہیں ہوتے وچار دھیان میں بیٹھ کے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ پران کے اوپر ہوئے ہو کہ سوانس کی گتی بدل جائے بہت بڑی بات ہے یہ تو جب سوانس کی گتی کابو میں آ جائے گی بیٹھ کر کے آپ آسل لگا کے بیٹھو گے